اپنی نفس کو اس خصم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں السلام علیکم فیض بے میرا نام شیخ ابتخار ہے میں پولیس ڈیپارمنٹ میں ہوں آپ نے بلائے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب مطلب اللہ تعالیٰ بہت خطرناک عذاب دیں گا تو نشے کے اندر جو ہے تو تمبا کو سگریٹ پڑی یہ بھی آتی ہے گیا کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکرور ہے بولے تو یہ مکرور ہے یا حرام ہے یا یہ بھی نشے میں آئیں گی تمبا کو والی چیزیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو نشہ جو چیزوں کا اللہ نے حرام خرار دیا وہ پیتے ہیں یہ کھاتے ہیں تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا سگریٹ اس کا تمباکو سے تعلق ہے پوڑی اس کا بھی تعلق مطلب عامزوانے پوڑی بولتے ہیں ویسے لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں تمباکو ہوتا ہے کیا یہ مکروح ہے یا حرام ہے دیکھیں اب میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور ایک خالی ایک موٹی اخل والے انسان سے سوال کرتا ہوں بہت میں مسائل میں اور پیچڑیوں میں نہیں جاتا ہوں میرے گھر آپ آئے میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لئے میں نے پانی لایا جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجوریس ہیلتھ کے لئے اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے آپ وہ پانی پینے گے یا نہیں پینے گے مجھے بتائیے نہیں پینے گے آپ بولیں گے نہیں بھائے میں پانی نہیں بھی سکتا ہوں پھر میں نے آپ کے لئے چائے لایا چائے کے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چائے کا پینہ خطرناک ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوں گا 8-20 سال بعد مریں گے ابھی نہیں ہوتا پیرو ابھی تو چائے اور ایک بار ہی پیرے نامر پاس آگے کیا آپ پینے گے اس چائے کو آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پاکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھاوہ نہ ہو نہ ہو تو آگے مجھ کو آکے بولیں گے نہیں ایسا لکھاوہ نہیں کمپنی بڑے خوب کہو خوب یوں کچھ نہیں ہو تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی ایجاد کیا اسلام دے سکتا ہے میں موٹا سوال کرتا ہوں واقعی نہیں کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے ڈسپلے کر رہی ہے موٹی اخل جڑ اخل بے خوب کے لیے پکچر بنا رہی ہے بچوں صاحب ہٹا ہوا کلے پھے پڑا کٹا ہوا گال کبھی نہیں سمجھ میں آرہا جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بچارے کو تو اس کے لیے کمپنیا پوسٹر دے رہی باتے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بے خوب ہے تیک ایک سرے پھے پڑا سڑا ہوا ایک فوٹو گال پورا سراکھ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا نہیں ہے اس کے اندر یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروع حرام اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کی کوئی چیز کھانے سے اب وہ کینسر ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کروں گا آپ میرے گھر کی چاہی نہیں پیرے میرے گھر کا پانی نہیں پیرے تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتا ہے کہا سکتا نہیں یہ مکروع اسلام اجازت دیں گا اس کی کھاؤ مکروع اس چیز کو بلتے فقی اسطلاح میں جس کام کو کبھی کر لیا جائے مجبوری مطلب دوست ہے مکروع بل کے دن رات چلو ہے نہیں ماملہ مکروع کس کو بلیں گے شرح اسطلاح میں جس کے حرام حلال ہونا واضح نہیں ہے اس کو کہتے فقی اسطلاح میں مکروع جس سے کراہت آئے ٹھیک ہے تو مکروع چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے آپ مکروع بل کے روز صبح شام چالو ہے نا مسئلہ یہ ہے پھر مکروع کہاں سی واہو یا تو آپ اس کو حلال بل دیجئے سیدھے سے مکروع کبھی کبھار کا ہے حلال بل دیجئے اس کو سیدھے سے یا پھر دوسری اسطلاح حرام بل دیجئے آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشاہ آئے وہ حرام ہے ابن ماجہ کے ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے چکر چکر آنا مطلعہ خلقہ مارا جانا وہ حرام ہے نہیں نہیں میرے کوئی آپ ڈبا لاکے تو ڈبا کچھ نہیں ہوتا میرے کو پیک کے پیک لاکے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو آپ کہاں بولے چکر رکھ کر کی بات یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے پہلی بار کسی نے تمباؤ کھائے تو کیا حال ہوتا اس کا اخل ماری جاتی نا حال پکڑ کے بڑی جاتا تھوڑی دیر ارے کچھ تو بھی گبر ہو گئی ارے وہ غلط پانا آگیا آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا چکر آئے شراب بھی نہیں سے کیا ہوتا ہے چکر آنا مطلب اخل کا مارا جانا حدیث واضح ہے جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں آپ نے فرمایا سمجھنا بات نہیں 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 کلیر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تمباؤ حرام ہے کلیر ہونا میرے بھائی چک تک میں نہیں مان سکتا ہے پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی جن کے لئے حکم موجود ہے اس کو سمجھانا ہے حکم موجود ہے چکر آنے والے چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی وہ چیز واضح ہے جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے جان لینا اپنی حرام ہے واضح ہے نہیں حکم موجود ہے نام نہیں ہے اس چیز کا بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بائنگ کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انٹرس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں تمباغوں کا لفظ نہیں حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں حدیث میں مختلف نینے ڈرگز جو آ رہے اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں سائنٹیفیک کوئی نیم نہیں بھی تو جا سکتے ہیں ہم کہا نہیں نہیں دے علماء نے سمجھایا دیکھو فلاں تو یہاں کیوں ہماری اخل مارے جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بڑی اہم چیزہ یاد رکھی کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے اس سے مال کا نقصان اسراف ہوتا ہے وہ اخل کو ہمارے مار دیتی ہے اور ایک اچھے خاص ہے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے لیتی ہے نہیں لیتی ہے لے لیتی ہے نا ایک اچھا خاص ہے جس میں سلامت ہے سب کچھ کر سکتے اور جب کوئی آدمی نشا کرے تو نشا جب تک نہ کرے وہ کامی نہیں کر سکتا ہے جو سٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغر سگریٹ پیئے تنباہ کو کھائے کی وہ پڑھ بھی نہیں سکتے مانو پڑھی نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں سمجھ رہا جب تک وہ کھائے نہ وہ کام نہیں کر سکتے ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملو بھی سو جاتے ہیں دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات کئی وجوہات ہیں موت کی ٹاپ ٹین میں سے اگر فرس ٹھری کے اندر کاؤنٹ کیا جا تو جو ٹاپ موسٹ وجہ ہے جس کے وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ وہ ہے تمباہ کو نوشی کے وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباہ کو کے وجہ سے مجھے بتائیے دنیا گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑا وہ کھانے سے کیا اس کی ایجاد دی جائیں گی آپ کو کھانے کی وہ تفصیلات میں جائیں نہیں حرام حرام مکر ہوگی میں تو سمپل ابھی کوشنز کر رہا ہوں اس اسطلاح پر ہم جا سکتے ہیں اس پر بحث کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لئے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات ہی اتنے ہیں اس کے باتیں نہیں اور کیا ہوں یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلی نہیں کرتی اٹمیں کاؤس کینسل اتنا بلکی چھوڑ دیتی حالی میں ایک واقعہ ہوا ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے کمپلسری یہ دالنا وہ نہیں لکھا جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو اٹھر سال پیا چین سموکر تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا اس کی خاتون نے اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس دالی اور کلی اس کی پوری ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا پونٹی تھری بلین ڈالر کا ہرجانہ کمپنی کو پی کرنا پڑا صرف وہ نہیں لکھنے کے وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کانے سے کینسر ہو سکتا اس کو ہوا ثابت ہوا دنیا گوائی دے رہی ہے جس سے ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں فلائیں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوں گا یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا شروعات یہ گھٹکی اور پان سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے پھر اس کے بعد شراب اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے افیم اور گانجا اس کے لئے معمول ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو اس حد تک مہندے کا جب نشے میں بڑھتے گئے تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتا ہے کہ تمباکو کی سگرٹ میں بھی وہ بچوں کو دھر دال کی پیتے ورنہ ان کو نشا نہیں آتا حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا ابھی کھا رہا تھا ابھی چپکا رہا ہے ابھی سونگ رہا ہے ابھی دال رہا ہے لگا رہا ہے زندگی ختم ہو اس کی اس میں اور جتنا کریں گا کم ہے اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشو کے وجہ سے یہ گندی عادت پال لی انہوں نے بہت سے لوگوں کہ اللہ رحم کرے یہ حال ہے بہت سے قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہیں سکر اسلامی نہیں ہے جو اس کا حرام اور بھی مذہبہ جو حرام قرار دیتے ہیں تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام خرار دیتے ہیں تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے ہیں باہر رکھ کے آنا اندر نہیں لانا چکے حرام ہے ہمارا مسلمان نے اندر جاتا لے کے نماز میں کبھی کر سامنے گر جاتی یا رک بھی دیتا ہو جی میں ٹائٹ ہو جاتا رکھ بھی دیتا ہو تہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتی یا کوئی آکر گیا اندین چالو تھا ہے تھوڑی در پہلے تہارت خانوں میں سمیل اندین سگڑ مار رہا ہے دھوان آرہا کبھی اندر سے آپ کو یہ کا نیا آدمی ہوں گا دھوان آرہا ہوں گے پاہین دالتے دو چار بکٹ اوپر سے اندر سے آو جاتی ہم 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 یہ میں جلا رہا ہوں آگ وقت نہیں لگی یہ تہارت خانے ایتے کاف میں بیٹھے ایتے کاف میں بیٹھے مجھد کی چھت پہ جا کے بٹھے ہوئے ایتے کاف میں بیلا وجہ مجھد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو میں بولے وہ بیلا وجہ کہاں تھا وہ تو کمپل سری تھا بیلا وجہ تو تھا ہی نہیں کمپل سری تھا آر کسی دن سمجھو نہیں ملا نہیں ملا وہ سارا دن پریشان کیوں جب تک نہیں ہوا تو جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آوٹ نہیں ہوتا پوری جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو ترو تازہ اور فتری رکھا تھا پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے خود بخود پیخانہ کر رہے تھے نیچرل تھا آپ نے اتنا بائنڈ کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تک کھائے ایورپیئے نہیں نہ تحرد کر سکتے نہ پیٹ ساف ہو سکتا ہے نہ سوچ سکتے نہ کام کر سکتے گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ پی تو اخل کامی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں سگریٹ پیگاں اندازہ لگائی آپ نے اپنی اخلوں کو کتنا مار دیا ایک احکام کو شریعت کے چھوڑتا ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروع ہے یا حرام اس پر بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں لیکن جی لوگوں کی تجارتیں اس پر ڈپنڈ ہیں جو خود عادی ہے کھانے کے کیسا بولنگ بھائی غلط ہے میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابع غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرما چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا یہ غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کم از کم آنے والی نسل تو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباہ ہو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے ان کے والدین مطلب باپ مامو مطلب باپ ہے مامو ہے رشتدار ہے جنہوں نے پی کر پھیکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پی دی تو آپ ایک انسان کوئی غلط رہا پر بھی دال رہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو اس شخص کسی کو خیر کے طرف بلائے اور لوگ اس کے بیچے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملیں گا اور کرنے والے کی عجر میں سے کمی نہیں اور جو اس شخص کسی گناہ کے طرف کسی کو بلائے جس کے وجہ سے وہ اس پر چل پڑے اس کی بھی پوچھ ہے اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گا یہ بہت بڑی برائی ہے موت کی وجہ ہے کسرت موت کی وجہ ہے انسانیت کو نقصان دے چیزیں حلال مال کو ضائع کرتی ہے انسانی جس میں ہزار و ہزار خسم کی بیماریاں دیتی ہے اخل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دیا رکھا ہے اور پتہ نہیں کہ اتنے انگیزت نقصان ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے یہ بہت سخت خسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی ہے بہت بڑے بڑے نشو کی لہذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تنباہ و نوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے محل اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں